مہارشت میں لگاتا جو سیاسی حالات بنی ہوئی ہیں وہ سیدھے طور پر یہ بتاتی ہیں کیسے آنے والے وقت میں کیسے آنے والے سمیہ کے اندر سب سے بڑے چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب سے بڑے بدلاب دیکھنے کو مل سکتے ہیں دراصل ادب تھاکرے انجنوں لگاتا ہے پریشان ہے پریشان اس لیے بھی کیونکہ جس طرح سے بی جی پی شیف سینہ کو ختم کرنے کی پوری تیاری بنا رہی ہے شندے کے ساتھ کے جو باگی ویدھائک ناراستیوں نے منہ لیا گیا ہے اور بہت بڑے حد تک بی جی پی اپلان یہ بنا رہی کی شیف سینہ کا رول ہی مہاراستہ تکہت کرتے ہیں حالان کی ادب تھاکرے کو جب یہ پتا چلا ہے کہ سنجے راؤت کی جو سنوائی ہے وہ اور ٹال دی گئی ہے تو اس سے اور کمزور کر رہے ہیں سنجے راؤت ابھی تک مارک کیجئے گا ادب تھاکرے ابھی تک سنجے راؤت کے بھرو سے ہی چلا کرتے تھے سنجے راؤت جو ہے وہ رائٹ ہینڈ تھے ادب تھاکرے کے لیکن آج جو پریستتیاں بنی ہیں وہ سیدھے طور پر یہ بتا رہی ہیں کہ ادب تھاکرے آج اکیلا محسوس کر رہے ہیں شیف سینہ کی حالت لگاتار خراب ہوتی چلی جاری ہے شیف سینہ لگاتار گرتی چلی جاری ہے کراف لگاتار نیچے گر رہا ہے اور طور یہ بھی بتا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آنے والے سمے میں کیا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ضرور ہوتا نظر آئے گا جی ہاں کس کو ادب تھاکرے کو شیف سینہ کو کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ ظاہر طور پر بتا رہے ہیں وہ ظاہر طور پر یہ دکھا رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ کوشش تو لگاتار کر رہے ہیں کہ شیف سینہ کا رول ختم کیا جا اور اس کے لئے شنگے کو کام پر لگا دیا مانا جا رہا ہے کہ جو شیف سینہ کی کمان ہے وہ شیف سینہ کی کمان اگر شندے کے پاس آ جاتی ہے تو پورا کھول ختم ہو جائے گا اب سنجے راؤت کی جو سنوائی ہے وہ لمبٹ سمیں تک تل گئی ہے ایسے میں ان سب کے بیچ ہی کیا بڑا کھیلا ہو جائے گا اور ان سب کے بیچ میں کیا بڑا کھیلا کرنے کی تیاری مہاراست میں بھی جے پی کر رہی ہے آج کے لئے اتنا ہی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوں کہ تک تک لے جا دیجے نمیدی